پاکستانی معاشرے تو یہاں پہ یہ معاملہ اتنا زیادہ کامن ہے کہ یہ تقریباً ہر شادی میں اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں اور پیسے عام طور سے لٹائے جاتے ہیں جب دولہ اپنا ایک مخصوص قسم کا سفر کر رہا ہوتا ہے یعنی نکل رہا ہوتا ہے تیار ہو کے وہ باہر آتا ہے تو وہ دھولک بچتی ہے اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن اس میں ساتھ ساتھ یہ بھی معاملہ ہوتا ہے کہ پیسے لٹائے جاتے ہیں یعنی صدقہ کیا جاتا ہے پیسوں کا دولہ کے سر کے اوپر سے اور وہ پھر لوٹتے ہیں بچے لوٹ رہے ہوتے ہیں یعنی غریب لوگ جو اس میں شریک ہوتے ہیں تو یہ ایک پاکستان کی معاشرے کا رواج ہے لیکن اس میں جو اہم ترین پہلو ہے یہ آپ نے یقیناً یہ خبریں ٹیلیویجن پر سنی بھی ہوں گی حلوارات نے پڑھی بھی ہوں گی کہ فلاں کی شادی میں اتنے لاکھ روپے لٹا دیے گئے فلاں کی شادی میں اوپر سے ڈالر گرائے گئے ڈالر کی بارش کی گئی یہ عام طور سے پنجاب کے مختلف شہروں میں اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں کہ ہیلیکاپٹر میں ایک صاحب آئے انہوں نے ڈالر جو ہے وہ پھیکے اوپر سے اور وہ سارے گاؤں والے لوگوں نے وہ ڈالر لوٹے یہ ریپورٹڈ واقعات ہیں اس میں کوئی ایسی بات نہیں کوئی ابحام کی بات نہیں یہ ایسا ہوا اسی طریقے سے لاکھوں روپے لٹا دینا شادیوں کے موقع پر یہ بھی ایک بڑے کومنسی بات ہے اور یہ عام طور سے وہ لوگ کرتے ہیں جو جاگیردار طبقہ ہے پاکستان کا جو دولت مند طبقہ ہے کہ جس کے پاس بے پناہ دولت ہے ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ دولت کہاں خرچ کریں تو ان کیا ان کا عام طور سے رویہ اسی طرح کا اسی طرح کا ہوتا ہے اور اس سے ایک میسیج پاکستان کے معاشرے کے حوالے سے ڈیولپ ہوتا ہے کہ ان کے پاس بہت پیسہ ہے اور کسی کے پاس بہت پیسہ ہے اور کسی کے پاس بلکل نہیں ہے یعنی جو لوٹ رہا ہے وہ پیسہ وہ پیسہ جو وہاں سے جمع کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ اسے بھی مل جائے یقیناً وہ غریب آدمی ہے تو یہ دونوں طبقات کا واضح فرق ان شادیوں کے موقع پر نظر آتا ہے لیکن آج کے پروگرام میں میں ایک اہم ترین آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں گزشتہ روز خاجہ آصف نے فلور آف دا ہاؤس پر یہ بات کی بڑی حیران کن بات تھی خاجہ آصف نے ایک بیوروکریٹ کا نام لیے بغیر کہا کہ اس کی دو بیٹیوں کی شادی تھی خاجہ آصف نے کہا کہ انہیں بتایا گیا کہ ایک بیوروکریٹ کی دو بیٹیوں کی شادی ہوئی اور ایک بیٹی کی اس نے نام لیا مطلب اس میں بڑی ایک حیران کن بات کیا ہے یا تو وہ چھپانا چاہتے ہیں یا دبانا چاہتے ہیں اس طرح کے واقعات کو یا ان کا بھی کیوں کنیکشن ہے کہ اس بیوروکریٹ کو بھی بہت ساری باتیں خاجہ آصف کے بارے میں پتا ہوں گی اس لیے انہوں نے نام نہیں لیا اور انہوں نے کہا کہ ان کی دو بیٹیوں کی شادی ہوئی ایک بیٹی کی شادی میں ایک عرب روپے کی سلامی دی گئی ناظرین ایک عرب روپے کی سلامی this is unbelievable in پاکستان کہ اتنا پیسہ لوگوں کے پاس ہے کہ کسی ایک بیوروکریٹ کو خوش کرنے کے لیے یا اسے اپنی فائلوں پر سائن کرانے کے لیے یقیناً یہ سارے کامیسی نہیں ہوتے ایک عرب روپے کی اس کی بیٹی کو سلامی ملی اور جب دوسری بیٹی کی شادی ہوئی بقول خاجہ آصف جو فلور اردہ ہاؤس پہ انہوں نے گزشتہ روز بات کی اس کو آخری اطلاعات آنے تک بہتر کروڑ روپے کی سلامی مل چکی تھی آپ اندازہ کیجئے کہ بہتر کروڑ اور انہوں نے کہا کہ پھر بھی اس کا میٹر چالو تھا یعنی یقیناً وہ بھی پھر ایک عرب روپے کو کروس کیا گیا ہوگا یہ بات ایگزیچوریٹی بظاہر لگتی ہے لیکن کیونکہ ایک فیڈرل منسٹر فلور اف دہ ہاؤس پر یہ بات کہہ رہا ہے تو پھر اس پہ یقین کیا جانا چاہیے اور اگر اس میں کوئی ڈاؤٹس ہیں تو پھر اس کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ وہ کون بیوروکریٹ ہے کہ جن کو اتنی بڑی بڑی سلامیاں ملی جن کی بیٹی کو اور اس کی وجہ کیا تھی اور یہ یہ پھر اگر یہ ہمارے معاشرے کا وہ ریفلیکشن ہے یہ ہمارے معاشرے کا وہ ریفلیکشن ہے جو غریب طبقات اور عمیر طبقات کے درمیان بالکل فرق کو واضح کرتا ہے کہ ایک غریب آدمی جس کے پاس اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں ایک طرف وہ ہے اور دوسری طرف ایک وہ آدمی ہے جس کی بیٹی کو ایک عرب روپے کی سلامی مل رہی ہے بہتر کروڑ کی سلامی مل رہی ہے اور اس سے زیادہ وہ ایک سیٹ کی ہوگی تو یہ ہم کس جگہ کھڑے ہیں ابھی تک یعنی پاکستان کو بنے ستر پچھتر سال ہو رہے ہیں اور اس دوران ہم نے کیا سیکھا کیا ترقی کی کہاں آگے ہم بڑے یا ہم نے پیچھے ہی کی طرف سفر کیا جاگردار اتنا مضبوط ہے پاکستان کا کہ وہ اپنی حیثیت کو بھی تبدیل نہیں کرتا اور وہ پاکستان کی ٹیکس کلیشن میں کوئی حصہ بھی نہیں ڈالتا اس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ پیسہ کہاں خرچ کرے یہ سارے جاگردار لوگ ہیں عام طور سے بزنسمنٹ اب کا اس طرح کی کام نہیں کرتا وہ نہیں ہوتا ہوگا لیکن اس بڑے پیمانے پر وہاں سے اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی جس طریقے سے جاگردار طبقہ یہاں پر پیسوں کو لٹاتا ہے شادی بیعہ کے موقع پر ان کے پاس ہے تو لٹا رہے ہیں اب وہاں پر ان سے جب یہ بات کرو کہ آپ اپنی آمدنی پر ٹیکس دیجئے تو ہمارا ملک کا جاگردار طبقہ اس کے لئے تیار نہیں ہے اور نہ ہی ٹیکس لینے والے جو اشرافیہ ہے وہ اس بات کے لئے آمادہ ہے کہ جاگرداروں سے بھی ان کی آمدنی پر ٹیکس لیا جائے دیکھئے وہ یہ بات کہہ کر چھوٹ جاتے ہیں کہ ہم آبیانہ دیتے ہیں ہم فلانہ ٹیکس دیتے ہیں دیکن جو آمدنی پر ٹیکس جس طریقے سے ایک سرمایہ دار سے ٹیکس لیا جاتا ہے سنتکار سے ٹیکس لیا جاتا ہے اس طرح جاگردار سے ٹیکس لینے کا تصور بھی نہیں ہے اس لئے کہ یہ ایک نیکسز ہے بڑا نیکسز ہے اور اس میں پاکستان کی فوج کی ٹوپ جتنے بھی بیروکریٹ اور یہ ساری جو پاکستان کی جو پارلیمنٹیئرین ہیں وہاں یہ ساری جاگردار مل کر بیٹھے ہوئے ہیں ایک دوسرے ہاتھ سے ہاتھ جوڑ کر اگر کہ ان کی پارٹیاں مختلف ہو سکتی ہیں لیکن ان کے مفادات الگ الگ نہیں ہیں تو یقیناً ایف بی آر کو اگر اس طرح کی کوئی بات ہے تو اس پر ایکشن لینا چاہیے اور اس کے بارے میں تحقیقات کی جانی چاہیے کہ ایک لڑکی کی شادی پر ایک روپے ہیں اور پھر دوسری لڑکی کی شادی پر بہتر کروڑ سے زائد روپے کیوں دیئے گئے اور کون وہ بیروکریٹ ہے اس کا نام بھی سامنے آنا چاہیے اجاز چاہتا ہوں اللہ حافظ